موسیقی ناظرین اسلام علیکم خبرنامی میں آپ کا خیر مغتم ہے سب سے پہلے نظر دالتے ہیں سرخیوں پر دلی میں بی آر ایس پارٹی دفتر کا کیسی آر کے ہاتھوں افتیتا کسان سیل کے صدر پارٹی دفتر کے سیکرٹری کا تخرور اخلی شادو کمارہ سوامی اور دیگر کی شرکت کانگریس وار روم پر پولیس کا دھاوہ ریاست بھر میں کانگریس کا احتجاج کانگریس کو ختم کرنے بی جے پی اور بی آر ایس کی سازش ریون ترڈی کا الزام ملارد فلی مغل کالونی میں مبینہ آلودہ پانی کے استعمال سے دو فراد بشمول خاتون جانبہ وارٹر وکس نے کی تردید عوام کا وارٹر وکس پر لاپرواہی کا الزام ای ٹی ایم دھوکہ دہی میں ملویس ٹولی گرفتار اور گانجے کی منتخلی میں ملویس پیڈلر بھی پکڑا گیا نارڈزون پولیس کی کاروائی کمرشیل شاپس فر سیل اٹوڑیچوں کی شیخ پیڈ مینڈ روڈ شیخ پیڈ کے نئے بریج سے پہلے ماوین زمزم لیبرٹی ایک بہترین اور شاندار ملٹی سٹوریز شاپنگ سینٹر پارکنگ کی سہولیت اور دو دو لفٹوں کے ساتھ جدید ترین سیکیورٹی سسٹم نماز کے لیے مقصود جگہ آج ہی اپنی شاپ یا آفیس بک کرائیں جس میں ملٹی برینڈ شو رومز آفیسز بینکز ملٹی نیشنل کمپنیز کے لیے بہترین بزنس پلیٹ فارم پیرس عزیز کنسٹرکشنز پیش کرتے ہیں پیناوہ ہی ہر کسی کی الگ پہچان ہوتی ہے الگ پہچان کے لیے نورانی لباس لے کر آئے ہیں کرتا پیجاما پٹھانی سوٹس صدری شیروانی عربی توب بچے بڑے اور زیرو سائز کی سب سے بڑی رینج مناسب ترین قیمتوں پر شادی بیعہوں کے عید دہوار دولہ ہوگے بارادی لاکھوں مطمئن کسٹمرز کو آلہ ترین کلوتھنگ فرام کرا دے آ رہے ہیں ہر طرح کے سلائی کے لیے باعتماد نام نورانی لباس ٹوڈی جوکیب آصف نگر پوڈیو مال اینڈ ملک پیٹ سرخیاں آپ نے دیکھئے بڑھتے ہیں بی آر ایس پارٹی کے سربراہ کے چدر شکھر راہوں نے دلی میں مرکزی دفتر کا افتتہ انجام دیا ٹھیک بارہ بچ کر سینتیس منٹ پر اتر پردیش کے سابق وزیراعلا کلیش شادو سابق وزیراعلا کرناٹک ایچ ڈی کمارہ سوامی کے حمراہ پارٹی دفتر کا افتتہ انجام دیا گیا اس سے پہلے کسی آر نے پارٹی پر چمڈ راڑ اس کے ساتھ ہی بی آر ایس پارٹی دفتر میں جے بی آر ایس کے ناروں کی گونج سنائی دی اس کے بعد وزیراعلا دفتر کی پہلی منظر پر موجود اپنے چیمبر میں داخل ہونے کے بعد بی آر ایس کے لیٹر پیٹ پر بحیثت صدر پہلی دستاقت کی اس کے بعد کے چدر شکھر راہ نے بی آر ایس پارٹی کی کسان تنظیم بی آر ایس کسان سل قائم کرتے ہوئے اس کے صدر ہریانہ سے تعلق اکنے والے خوامی کسان تنظیم کے لیڈر گرنام سنگھ چادونی کو مقرر کرتے ہوئے احکام جاری کیے پارٹی دفتر کے سیکرٹی کے طور پر روی کوہار کو مقرر کیا گیا اس موقع پر تقریب میں آنے والے کسانوں نے کیسی آر کو مبارک پاعت پیش کی کیسی آر نے سب سے اسحار تشکر کیا ٹی آر ایس کے کارگزار صدر کیٹی نماراؤں نے بی آر ایس خوامی جماعت کے پارٹی دفتر کی افتتاہی تقریب میں شرکت نہیں کی اس سلسلے میں کیٹی آر نے وزیراعلا اور بی آر ایس کے صدر کیچ اندر شکھراؤں کو مبارک پا دی انہوں نے کہا وزیراعلا کی اجازت سے ہی وہ افتتاہی تقریب میں شرکت نہیں کر رہے ہیں کیونکہ تیشدہ شیڈیول کے مطابق ریاست میں دو اہم سرماکاری کے لیے ہونے والے اجلاس میں ان کی موجودگی ضروری ہے دو اہم پروگراموں کی وجہ سے دلی میں ہونے والی تقریب میں شرکت نہیں کر سکتے ذرائق کے مطابق وزیراعلا بی آر ایس پارٹی کے لیے جانے والے فیصلوں سے کیٹی آر ناراض ہیں اس لیے انہوں نے بی آر ایس پارٹی دفتر کی افتتاہی تقریب میں شرکت سے کریس کیا ہے منگل کی رات کانگریس واروم پر پولیس کے دھاوے اور گرفتاریوں کے خلاف ریاست بھر میں احتجاجی مظاہرے کیے گئے کیسی آر کے علامتی پتلی نظراتیش کیے گئے چار شمبے کی صبح سے ہی پولیس نے کانگریس کے اہم قائدین کو نظر بند کر دیا تھا شہر کے مختلف علاقوں اور ازلا میں جگہ جگہ کانگریس قائدین نے احتجاج درج کر آیا اور کیسی آر کے علامتی پتلی نظراتیش کیے کانگریس کے کئی قائدین نے گاندی بھون اور اس کے روبرو احتجاج کرتے ہوئے ناری پازی کی پولیس نے گاندی بھون کے بابو داخلے پر یہاں پر پولیس پکٹس کو تائنات کر دیا گیا تھا پولیس نے گاندی بھون سے باہر نکلنے والے قائدین اور احتجاج کرنے والوں کو حراست ملتے ہوئے پولیس ٹیشن منتقل کیا ان قائدین نے کہا کیسی آر اس طرح پولیس کا استعمال کرتے ہوئے انہیں گرفتار نہیں کر سکتے کانگریس واروم پر حملہ کانگریس پارٹی پر حملہ ہے کانگریس کے نوجوان سڑکوں پر نکل آئیں گے حکومت کے سراکی حرکتوں سے خوفزہ ہونے والے نہیں ہیں صدر پی سی سی ریون تریڈی نے کہا کہ سی آر خاندان کے لکر سے قریبی تعلقات ہیں اس لیے اب کی بار لکر سرکار کا تنقید ہی نارہ دیا ہے دلی میں میڈے سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کانگریس واروم پر ایف آئی آر دچ کے بغیر کوئی نوٹس دیے بغیر پارٹی واروم کی جانت کس طرح کی گئی آدھی رات کو دو سو پلیس ملازمین نے سادہ لباس میں آ کر کمپیوٹرز اور دیگر سامان کو اٹھا لیا اور وہاں پر پہنچے کانگریس خائدین کو گرفتار کیا تیلنگانہ میں موڈی موڈل حکمرانی لانے کی کسی آر کوشش کر رہے ہیں ریوندرڈی نے کہا تیلنگانہ میں آئی سی ای اور این آئی سی موڈل کام نہیں کرے گا اس مخدمے میں پانچ افراد کو کرفتار کیا گیا ان کا کوئی پتا نہیں اس معاملے میں عدالت سے رجوع ہوئے ہیں ریوندرڈی نے کہا اختدار کو برقرار رکھنے کے لئے بی آر ایس اور بی جے پی مل کر ڈرامے بازی کر رہے ہیں انکم ٹیکس سی بی آئی ای ڈی تیلنگانہ میں چلنے والا نہیں کانگریس فارم پر حملہ کانگریس پر حملہ ہے کانگریس پارٹی خاموش نہیں بیٹھے گی آج جو انٹی انکمبنسی تیلنگانہ پردیس سرکار کے کلاف نرندر موتی اور کسی دونوں مل کر کیسے لوگوں کو اللو بنا کے سرکار چلانے کے لئے کوشش کر رہے ہیں تمام جانکر ہے تیلنگانہ جنتہ میں اسی لئے تیلنگانہ جنتہ کسی سرکار کو ہٹانے کا من بنا لیے لوگ ان کے کلاف بولنا لگ ہم لوگ جتنا بھی بارت جوڑو وہاں پر نیرودی وگرشنا جو بھی ہم کارکرم لیے وہ اچھا سکسس ہو رہا تھا ساتھ ساتھ جیسا دلی میں گودی میڈیا ہے وہاں پر سب سارے میڈیا کو کسی آر نے خود نے کرید آئے پولیٹکل پارٹی اونڈ میڈیا تلنگانہ جو بھی الیکٹرینک اور پرنٹ میڈیا سب سارے کیسی آر کیسی آر پریوار نے کرید کے رکھا ہے اسی لئے کانگریس پارٹی سوشل میڈیا ایز پلات فارم تلنگانہ کانگریس پارٹی کے کارگزار صدر مہش خمار گونڈ نے کہا تلنگانہ میں فاشس حکومت ہے اب کی بار لکھ کر سرکار کی پوسٹ میں کوئی غلط بات نہیں کیونکہ سی بی آئی نے قویتہ سے پوچھتا چکی اور عوام کو سب معلوم ہیں اس بات کو لے کر تی آر ایز دوبارہ کامیاب ہوگی تو اب کی بار لکھ سرکار ہوگی کا نعرہ دیا تھا انہوں نے کہا سوشل تلنگانہ میں اختدار میں آ رہی ہے اس لیے اس طرح کی کاروائی کی جا رہی ہے ان کا کہنا تھا کانگریس پارٹی کا ہر لیڈر ایسا ہی پوسٹ کرے گا سب کو جیل میں ڈالا جائے کانگریس پارٹی خاموش نہیں بیٹھے گی گاندی بھون میں کہیں خوشی تو کہیں غم کے مناصر دیکھے گئے ایک طرف تلنگانہ کانگریس پارٹی وار روم پر پولیس کے دھاوے کو لے رہتے جات چل رہا تھا دوسری طرف ہیدر آباد کانگریس پارٹی کی صدر کی نشید سے کئی دہائیوں کے بعد کسی مسلم لیڈر کو صدر بنائی جانے پر جشن کا احتمام کیا گیا ہیدر آباد زلے کے صدر کی حیثت سے سمیر ولی اللہ کو پہلی بار صدر منتخب کیا گیا ان کا کہنا تھا کانگریس ایک سکولر جماعت ہے ہیدر آباد میں مسلم آبادی زیادہ ہے لہٰذا وہ مزید گھل مل کر کام کر سکتے ہیں کانگریس پارٹی کے دوسرے قائدین نے انہیں صدر بنائی جانے پر کھل کر جشن بنانے کی اجازت نہیں دی بس گل پوشی کی اجازت دی گئی وزیر انفارمیشن ور ٹیکنالوجی اور زنطی کیٹی رامورا نے بوچ گلوبل سوف فیر ٹیکنالوجی کے سمارٹ کیمپس کا ہیدر آباد میں افتت انجام دیا دیر لاکھ مربع فیڈ پر پھیلے اس کیمپس میں تین ہزار سے زیاد افراد کو روز کار فرام ہوگا بوچ کمپنی اس کیمپس کے ذریعے ہیدر آباد میں اپنی موجودگی میں اضافہ کرے گی یہ کیمپس اخترائی صلاحیتوں ماہولیات دوست انجینئرین کا ثبوت ہے جہاں عالمی میار کا انفرا سٹکچر موجود ہے پرنسپل سیکرٹی انفارمیشن ٹیکنالوجی و سنت جی شرنجن اور دوسرے آلہ اہدداروں کے علاوہ بوچ کمپنی کے سرکردہ نمائند اور اہددار اس موقع پر موجود تھے موسیقی سریعہ موسیقی 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 ۔ تیلنگانہ بی جے پی کے صدر نے کہا بی آر ایس ایک وائرس ہے بی جے پی اس کا ویکسین ہے میڈیا سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا عوام کو فیصلہ کرنا ہے کہ عوام کو وائرس چاہیے یا پھر ویکسین انہوں نے کہا تیلنگانہ حکومت نے ڈرگز کیس کی تخیخات کے لیے سٹ تشکیل دی تھی اب تک اس کی ریپورٹ منظر عام پر نہیں آئی ان کا کہنا تھا تی آر ایس کے بعض ارکان اسمبلی جس طرح فلیکسیس لگا رہے ہیں وہ مناسب نہیں ہیں تی آر ایس نے کیا کیا ہے بی جے پی اگر فلیکسیس لگانا شروع کر دے تو سر چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی تیلنگانہ کے عوام تبدیلی چاہتے ہیں اور وہ ہو کر رہے گا وائرس ار تیلنگانہ کی ریڈر شرمیلہ نے کیسی آر کی بی آر ایس پارٹی کو بینڈٹ راشتر سمیتی قرار دیا ہے میڈا سے بات کرتے ہوئے شرمیلہ نے کہا کہ اب کی بار کسان سرکار کا کیسی آر کنارہ مزہ کا خیص ہے تیلنگانہ کے کسان پریشان ہیں اپنی ریاست میں کیسی آر کسانوں کا بھلا نہیں کر پا رہے ہیں تو وہ ہندوستان کے کسانوں کا بھلا کیسے کر پائیں گے مجلس کی نماندگی پر منظورہ شادی مبارک کے چیکس کی تخصیم جاری ہے رکن ساملی یا قد پورا سید احمد پاشا خادی نے بتا کہ تیس مستقی لڑکیوں کے سرپرستوں میں تیس لاکھ روپے سے زائد کی چیکس تخصیم کیے گئے اس موقع پر مجلس کے کارپوریٹر مظفر حسین پارٹی کے صدر متمدین اور کارکن موجود تھے استفادہ کنیندگان نے صدر مجلس پیرسر اوویسی اور رکن ساملی احمد پاشا خادری سے اظہار تشکر کیا حلق اسملی راج اندر نگر کے انچار مرزا رحمد بیک نے سرکاری محکمجات کے عہدداروں کے ساتھ شاہستی پورم ڈیویجن کے مقامات کا دورہ کرتے ہوئے ترقیاتی کاموں کا معنی کیا انہوں نے مقامی رکنے بلدیا محمد مبین کے حمراہ محکم برقی بلدنی اور آورسانی کے عہدداروں کے ساتھ دورہ کیا زیر التوہ کاموں کا اجازہ لیا گیا پندرہ لاکھ روپے کے لاغت سے تعمیر کی جانے والے کاموں کا معنی کیا گیا جو انساری روڈ اور اویسی ہلز کے علاقے میں پورے کیے گئے ہیں اس موقع پر مجلس کے اقتدائی صدر موطمہ دین موجود تھے سٹی تری ویلرز آٹو یونین نے الزام لگایا ہے کہ آٹیو ملک پیٹ کاملہ خیر معمولی بدنوانیوں میں ملوث ہے اسوسییشن کے ذمہ دار نے بتا کہ سکرائب کے آٹوز کو فروغ کیا جا رہا ہے اور یوام اور اسکولی طلبہ کی زندگیوں کے لیے خطرہ ہے انہوں نے پولیس کمیشنر اور وزیر ٹرانسپورٹ سے اپیل کی کہ فوری اس دھاندلی کے خلاف کاروائی کریں اسوسییشن کے ذمہ داروں کا کہنا تھا کہ آرٹیو کاملہ عام لوگوں کے ساتھ سخت رویہ رکھتا ہے لیکن جہاں سے انہیں مالی مفاد ہوتا ہے ان کے ساتھ کافی خوشگوار تعلقات ان کے ہوتے ہیں پولیس نے سیاسی قائدین کے خلاف مبگینہ ناشاستہ ریمارک میں ملوث تیلنگانہ گولم فیس بک چینل کے تین ارکان کو گرفتار کیا تھا بعد میں انہیں چھوڑ دیا گیا جوائنٹ سی پی سی سی ایس اور ریڈی کجرہ بھوپال نے بتایا کہ منگل کی رات چینل کے دفتر پر تھاوا کیا گیا تین افراد کو تحویر میں لیا گیا انہوں نے بتایا کہ ان افراد اور چینل کے خلاف پانچ ایف آئی آر دچ کی گئیں ان میں سے ایک ایف آئی آر سیبر کرائم میں بھی درشت ہے پولیس نے بتایا کہ جن افراد کو گرفتار کیا گیا تھا انہیں رہابی کر دیا گیا ہے گجرہ بھوپال نے بتایا کہ آئی پی ایڈرس کے ساتھ ہم نے کاروائی کی ہے ہمیں پتا بھی نہیں تھا کہ یہ چینل کسی سیاسی جماعت سے تعلق رکھتا ہے جہاں پر تھاوا کیا گیا وہاں پر مائنڈ اسپیس تحریر تھا گجرہ بھوپال نے بتایا کہ سلسلے میں مزید تحقیقات چاہ رہی ہیں تیلنگانہ گڑم نام کے ایک سوشل میڈیا چینل فیس بک پیج جو ہے جس پہ ڈیفرنٹ کائنڈ آف پولیٹیشنز کے اوپر جو ابیوزیف کومنٹس وہاں پہ ابیوزیف ویڈیوز جو سرکلیٹ ہو رہے ہیں ان کے اوپر ہیدرباد پولیس کے پورے پانچ افیرز درچ ہوئے اس میں ایک سیبرکرام پولیس ٹیشن میں درچ ہوا اس کے مطابق تحقیقات کی گئی اور لیٹس جو سائنٹیفک ایویڈنس ہے اس کے مطابق جو لوکیشن آئے وہاں پہ کل رات کو جا کے تین لوگوں کو گرفتار کیے ان کو انٹراغٹ کیے اور ان کو نوٹیس دے کے ان کو ابھی چھوڑ دیا بھی گیا اور ان کے مطابق جو ہے اس کو ایویڈنس جو ہے اس کے مطابق ابھی انویسٹیکیشن آگے جا رہا ہے لوکیشن کے مطابق وہاں پہ جانے کو وہاں جانے تک ہی ہم کو پتا بھی نہیں کہ یہ کس کی آفیس ہے مائنڈ سپیس یونیٹیڈ فاؤنڈیشن نام کے ایک آرگنیزیشن کا آفیس بلکہ وہاں لکھا ہوا ہے اس کے مطابق ہم وہاں پہ کل کروائی کیا ٹاکس فوس نازوں نے ای ٹی ایم اور سی ڈی ایم کا استعمال کرتے ہوئے بینکس کو دھوکہ دینے میں ملوث تین افراد کو گرفتار کیا ہے پولیس نے بتا کہ مہارشتہ کا ساکین سید الرحمان حیدرباد کے ساکینان سلطان اور شیخ محبوب مارٹ پلی، بوین پلی، الوال، پیٹ بشیر آباد، شامر پیٹ میں پانچ فارداتوں میں ملوث تھے پولیس نے ان کے خبزے سے ایک لاکھ اٹھارہ ہزار روپے کی نقدرخم چھے تولے کی تلائی چینیں اور چوبیس ای ٹی ایم کاٹ زب کی ہیں زب کی گئے شیعہ کی خیمت چار لاکھ ارسٹھ ہزار روپے بتائے گئی پولیس کے مطابق ایس بی آئی مارٹ پلی برانچ کے منجر میں شکایت درج کرائے دیئی کہ تیس اور ستائیس اکٹوبر کو ای ٹی ایم مارٹ پلی سے ننیانوے ہزار روپے دھوکہ دہی کے ذریعے نکالے گئے پولیس کا کہنا تھا کہ سلطان اور شیخ محبوب نے ایس بی آئی مارٹ پلی کے ای ٹی ایم سنٹر سے اپنے پہچان والے وجہ کمار کے ای ٹی ایم کاٹ سے پہلے بیس ہزار روپے کے رقم نکالی کچھ دیر بعد سلطان نے ایس بی آئی کے کسٹمر کیر کو خون کرتے بتا کہ مشین سے رقم نہیں نکلی ہے بینک کی طرح سے اکانٹ میں بیس ہزار روپے واپس کر دی گئے اسٹولی نے ایسے ہی کئی مقامات سے رقم نکالتے ہوئے بینک کو دھوکا دیا پولیس نے شکایت ملنے پر تینوں کو گرفتار کر دیا ہے دوسری طرف تکارام گیٹ پولیس نے گانجے کے پیڈلر کو گرفتار کرتے ہوئے چھ سو گرام گانجا زب کیا ہے پولیس نے بتا کہ نیریڈ میٹ کا ساکر نتیج چندر چودہ ڈیسمبر کو دوپہر گانجا فروغ کر رہا تھا مصدقہ اطلاع ملتے ہی پولیس مقام واقعہ پہنچ گئی اور نتیج چندرہ کو تحویل میں لے کر پوچھتا کی تو اس نے گانجے کی فروغ کا اعتراف کیا پولیس نے اس کے خبزے سے تیس ہزار روپے کا گانجا زب کیا ہے پولیس نے بتا کہ نتیج چندرہ جواہر نگر کے ساکر راہل سے گانجا خریدہ کرتا تھا راہل مفرور بتا گیا ہے پولیس اس کی تلاش کر رہی ہے ایک کیس بنایا ہے نیپی اس کا اس میں نتیش بن کے ایک لڑکا ہے جوماٹو جنوری بوئی ہے جنوری سے کام کر رہا ہے جوماٹو میں ٹونٹی یلز کا لڑکا ہے ان کا مورے سپرانڈی یہ ہے کہ ایک اور آدمی ہوتا ہے ان کا نام راہل ہے وہ اس کو گائیڈ کرتا ہے کہاں سے مال لینا ہے اور کس کو دلیور کرنا ہے اور کونسی کوڈ کے بیسے پہ اور کس ٹائم پہ یہ پورا گائیڈ اور فالو کر کے وہ دلیوری کرتا ہے اور ریٹر میں اس کو یہ بھی کنجیومر ہے پہلے تو اس کو گانجا ملتی ہے کبھی کبھی پیمنٹ ملتی ہے پر بٹ فور ایری ترانسکشن آن لائن پیمنٹ ہو جاتی ہے and the prime beneficiary in this case to the extent of the investigation carried on is Rahul as of now Rahul یا امی before we caught him he went and surrendered in کونگر پولی سٹیشن ملارد فلی مغل کالوری میں مبینہ طور پر آلودہ پانی کے استعمال سے دو فرات بشمول خاتون چاں بھاک ہوئی ہے پانچ کی حالت بھی ہاسپٹل میں ناسک بتا گئی ہے مخامی عوام نے امباد پر برمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ آٹھ دنوں سے یہاں آلودہ پانی سر برا ہو رہا ہے اس سلسلے میں متعلقہ وارٹر ورکس کی اہدیداروں کو بھی توجہ دلائی گئی تھی لیکن کوئی کاروائی نہیں کی گئی متوفیان کشنانک بائیس سالہ آفرین سلطانہ اور محمد قیسر کی حیثیت سے کی گئی لیکن ادھر محکمہ وارٹر ورکس کی طرح سے وضاحت کی گئی ہے کہ دو افرات کی موت پانی کے استعمال سے نہیں ہوئی ہے پانی کی مکمل جانچ کی گئی ہے اور اس میں کسی بھی طرح کی آلوگی کے اجزار نہیں پائے گئے اطلاع ملتے ہی پولیس مقام واقعہ پہنچیں اس سلسلے میں کیس درش کیا گیا ہے مزید تحقیقات چاری ہیں ملک پیٹ نل گنڈا چوراہے کے پاس چارشنبے کے ورین ساتوں میں دو لاریاں ٹکرا گئیں بتا گیا کہ ایک لاری یوٹن لینے کے دوران دوسری لاری سے ٹکرا گئی راڑستان سے غزائی اجناس کا لوڈ لے کر ایک لاری آ رہی تھی اس وقت یہ حادثہ پشایا صبح کے مسلوف وقت میں دل سنگر سے چادرکھار جانے والی سڑک پر اس حادثے کی بجے سے ٹرافک جان دیکھی گئی کرین کی مدد سے بات میں لاریوں کو وہاں سے ہٹا گیا ایک لاری کا ریور زخمی بتا گیا جسے ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا چادرکھارٹ پولیس نے سلسلے میں کیس ترج کیا ہے تحقیقات کی جا رہی ہیں حبیب نگر پولیس ٹیشن کے حدود میں نشے کی حالت میں آٹھو ٹریور کے ساتھ مبغینا مارپیٹ کرنے والے شخص کو پانچ دن کی سزا سنائے گئی انسپیکٹر حبیب نگر کے مطابق سجیت نے نشے کی حالت میں آٹھو ٹریور پر حملہ کیا تھا جس کی وجہ سے اسے پانچ دن کی سزا سنائے گئی ہے آخر میں سرکھیوں پر ایک بار پھر حذر ڈالتے ہیں کمرشیل شاپس فر سیل اٹھوڑیچو کی شیخ پیٹ مینڈ روڈ شیخ پیٹ کی نئے بریج سے پہلے ماوین زمزم لیبرٹی ایک بہترین اور شاندار ملٹی سٹوریز شاپنگ سینٹر پارکنگ کی سہولیت اور دو دو لیفٹوں کے ساتھ جدید ترین سیکیروٹی سسٹم نماز کے لیے مقصود جگہ آج ہی اپنی شاپ یا آفیس بک کرائیں جس میں ملٹی برینڈ شو رومز آفیسز بینکز ملٹی نیشنل کمپنیز کے لیے بہترین بزنس پلیٹ فارم پیرس عزیز کنسٹرکشنز پیش کرتے ہیں پیناوہ ہی ہر کسی کی الگ پہچان ہوتی ہے الگ پہچان کے لیے نورانی لباس لے کر آئے ہیں کرتا پیجاما پٹھانی سوٹس صدری شیروانی عربی توب بچے بڑے اور زیرو سائز کی سب سے بڑی رینج مناسب ترین قیمتوں پر شادی بیعہوں کے عید دہوار دولہوں کے باراتی لاکھوں مطمئن کسٹمرز کو آلہ ترین کلوثنگ فرام کرا دے آ رہے ہیں ہر طرح کی سلائی کے لیے باعتماد نام نورانی لباس ڈوڈی جوکیب آصف نگر پوڈیو مال اینڈ ملک پیٹ دلی میں بی آر ایس پارٹی دفتر کا کیسی آر کے ہاتھوں افتیتا کسان سل کے صدر پارٹی دفتر کے سیکرٹری کا تخرور اخلی شادو کمارہ سوامی اور دیگر کی شرکت کانگریس وار روم پر پولیس کا دھاوار ریاست بھر میں کانگریس کا احتجاج کانگریس کو ختم کرنے بی جے پی اور بی آر ایس کی سازش ریون ترڈی کا الزام ملارد فلی مغل کالونی میں مبینہ آلودہ پانی کے استعمال سے دو افراد بشمول خاتون جانبہ وارٹر وکس نے کی تردیل عوام کا وارٹر وکس پر لاپرواہی کا الزام ایٹی ایم دھوکہ دہی میں ملوث ٹولی گرفتار اور گانجے کی منتخلی میں ملوث پیڈلر بھی پکڑا گیا نارڈ زون پولیس کی کاروائی اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے اللہ حافظ